بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوشحام دیف ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقل جامل مسیح خاتون آسیہ بی بی کی رہائی کے خلاف تیسرے روز بھی مظاہریں پورے ملک بہرتال اور شیٹر ڈاؤن کیا حکومت اب بھی مذاکرات کر رہی ہے؟ ایران پر امریکی اقتصادی پابندیوں کا دوسرا مرحلہ عام ایرانی کی زندگی امریکی پابندیوں سے کس طرح متاثر ہو رہی ہے؟ اور خبر پختونخواہ کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ لوگ کیوں ہسپتال ویران کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری ہے عدالت عزمہ کی جانب سے توہین رسالت کے الزام سے بری کے جانے والی آسیہ بی بی کی رہائی کے حکم سے شروع ہونے والے مظاہروں کو ختم کروانے کے لیے پاکستان کی حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات میں تحال کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی ملک کے کئی شہروں میں مظاہرین نے سڑکے بند کی املاک کو نقصان پہنچایا ہے لاہور سے نامنگار عمر دراز گزشتہ رات حکومت نے مظاہرین کو پر امن منتشر کرنے کی کوشش میں مذاکرات کیے کامیابی نہیں ہوئی سوشل میڈیا پر ایک بیان میں تحریک لبیگ پاکستان کی قیادت نے خود مذاکرات ناکام ہونے اور احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا کہ حکومتی وفد میں شامل اراکین کی جانب سے انہیں سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی صورتحال بدستور خراب ہے تحریک لبیگ پاکستان لاہور کی مال روڈ پر پنجاب اسملی کے سامنے اپنا دھرنا جاری رکھے ہوئے مظاہروں اور پرتشدد کاروائیوں کی وجہ سے ملک کے مختلف شہروں میں شہرائیں بند اور مواصلات کا نظام شدید دباؤ کا شکار ہے تحریک لبیگ پاکستان کے ساتھ ساتھ کئی دیگر مذہبی جماعتوں نے جمعہ کے روز ملک بھر میں احتجاج کیا تمام بڑے شہروں میں ہرتال کا اعلان کیا گیا تھا لاہور، اسلام آباد، گجرانوالا اور راولپنڈی میں موبائل فون سروس بھی موطل رہی حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لوگ کسی صورتحال قائم ہے حکومت نے جہاں مذاکرات جاری رکھنے کا اندیا دیا ہے وہیں خبردار بھی کیا ہے کہ حالات اس نہش تک نہ پہنچنے پائیں کہ فوج کو بلانے کی ضرورت پیش آئے گیر یقینی کسی اس صورتحال میں یہ دیکھنا ہوگا کہ صورتحال کو بہتر ہونے میں کتنا وقت لگے گا عمر دراز بی بی چی نیوز لاہور اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ لندن سٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان کی سینئر صحافی اور تذیرکار نسیم زہرہ صاحبہ نسیم زہرہ صاحبہ خوشحام دے اتداج کرنے والے اور ان کی قیادت اس صورتحال سے چاہتے ہیں اب تو انہوں نے ڈیمانڈز سامنے دے دیا انہوں نے کہا کہ جو تینوں ججز ہیں وہ ریزائن کریں اور جو فیصلہ ہے وہ واپس دے دیا لے لیا جائے تو بڑی کلیر انہوں نے اپنے ڈیمانڈز دے دی ہیں تو آپ کی میری اب سوچ پر تو نہیں محیط وہ نہیں چلیں وزیراعظم کے بیان سے ایسا لگا تھا کہ حکومت سخت یا ٹھوس اقدامات کرنے والی ہے لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آیا یقینا نظر نہیں آیا احران کن بات ہے کیونکہ اس وقت تو لگا تھا کہ انہوں نے کہا تھا جو الفاظ ادا کیے گئے ہیں اور جو کیا جا رہا ہے ناکی وغیرہ کے نتیجے میں ریٹ آف دی سٹیٹ انفورس کی جائے گی یعنی کہ کوئی ایکشن لیا جائے گا لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بالکل جو سٹریٹی جی ہے وہ گفتو شنید کی طرف چلے گی یہ بات چیت کی طرف ایس وی سپیک ہمیں یہ معلوم ہے کہ کچھ ہی دیر بعد پھر سے راؤنڈ آف نیگوسیشنز چلے گا جس میں کہ حکومتی ریپریزنٹیٹیوز بھی ہیں اور ایجنسیز کے ریپریزنٹیوز بھی ہیں اچھا یہ عجیب سی صورتحال نہیں ہے نسیم صاحبہ کہ ملک میں مقدنہ عدلیہ اور انتظامیہ یہ ادارے موجود ہیں اگر فیصلے سڑکوں پر ہوتے ہیں تو پھر مسکورہ اداروں کی حیثیت وقت اہمیت کیا رہ جائے گی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اب یہ تو بڑی سنگین بات ہے اور یہ پاکستان میں کچھ عرصے سے ہو رہا ہے اور گاہے بگاہے ہم دیکھتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح نہیں کیا جائے گا یہ روکا جائے گا لیکن میرا خیال ہے کہ ایک جو مربوط حکمت عملی ہے بنانے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر جب اس طرح کی ججمنٹ جو آئی ہے اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے تھا کیا کیا گیا یہ سوال تو اٹھیں گے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس سے تو آپ کل کو کوئی بھی آ کے بیٹھ چاہے اور آج آپ کو معلوم ہے جب حکومت بات یہ کر رہی ہے تو پچھلے دور میں جب یہ کرتے تھے اس طرح کے خود اپنی پولٹیکل پروٹیس وغیرہ تو یہ بات اٹھائی جاتی تھی کہ حکومت کیسے چلے گی اگر آپ پروٹیس کریں فرق اس میں اور آج میں یہ ہے کہ آج ایک بہت سنگین مسئلہ ہے اس میں وائلنس بھی ہے مذہب بھی ہے اور سب پارٹیز اس وقت ایک طرف ہیں کہ حکومت کے ساتھ کھڑیں وہ اچھی بات ہے لیکن کچھ کرنے کی ضرورت ہے چلیں بڑا صحیح وقف آیا تو آپ کے خیال میں حکومت وقت کو کیا اخدامات کرنے چاہیے یا کرنے چاہیے تھے میرا خیال ہے کہ یہ تو حکومت بتائیں گی اور ادارے بتائیں گے کیا وہ حکمت عملی بنی جس کی ضرورت تھی کہ جب یہ اس طرح کا فیصلہ آئے گا تو لوگ نکلیں گے کیونکہ یہ بہت دیر سے ہو رہا تھا آپ کو معلوم ہے فیصلے کو یہ پبلک کرنے میں بھی وقت لگا کیونکہ یہ تھا کہ ایک رد عمل آئے گا تو یعنی کہ روڈ بلوکس ہونے چاہیے تھے سیکیورٹی ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے تھا کہ لوگ جمع نہ ہو پائیں اب کتنا کیا کتنا نہیں کیا وہ تو وقت بتائے گا لیکن یہ جو ہو رہا ہے آج اس کی پوری کی پوری توقع تھی تو کیا کیا حکومت نے اور اداروں نے وہ دیکھنا پڑے گا اچھا بلکل ایک آخری سے سوات عمران خان کی سیاست پر اس صورتحل کا کیا اثر پڑ سکتا ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت اس وقت تو اگر آپ دیکھیں تو جو سیاست ہے وہ ایک سلجے وے راستے کی طرف بڑھ گئی ہے کیونکہ یہ حکومت جو باقی جماعتوں پر تنقید وغیرہ زیادہ کر رہی تھی باتچیت کم کر رہی تھی اب ان کی باتچیت کی طرف میرا خیال ہے راقب ہوئے اور اچھا ملک کے لئے نسیم دہرہ صاحب آپ بی بی سی تشریف لائن بہت بہت شکریہ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پر ہمارے سوشل میڈیا کے صفات پر کیا کہا جا رہا ہے راو سلمان لکھتے ہیں ناموس رسالت کے لئے پر امن احتجاج کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن احتجاج کے نام پر تشدد انتہائی افسوسناک ہے پیر پنجال نے لکھا کہ یہ محض ایک کیس نہیں یہ ٹیسٹ کیس ہے اس کیس میں اشاق رسول کو شکست ہو گئی تو ملک سیکلر بن جائے گا اور حادی موسیٰ کہتے ہیں کہ نبی کے نام پر جو تُو نے ریڈی جلائی تھی بھوڑے سفید پوش کی وہ کل کمائی تھی اور اب دیگر موضوعات پر ایک نظر ایران کے ساتھ جہوری معاہدہ ترک کرنے کے بعد صدر ٹرم کی آیت کردہ امریکی پابندیوں کا دوسرا مرحلہ پیر سے نافذل عمل ہو جائے گا کہ جس میں امریکہ نے ایرانی تیل تجارت اور انشورنس اور بینکنگ کے شعبوں کو نشانہ بنایا ہے لیکن یہ پابندیاں عام ایرانی معیشت اور تجارت اور عوام کو کیسے متاثر کر رہی ہیں بی بی سی کے نام نگار علی حاشم کی رپورٹ جو انہوں نے ملک کے تیسے بڑے شہر اسفہان جا کر بنائی تھی پیش کر رہے ہیں کاشف خمر بازار ایران میں معاشی اور سماجی زندگی کا مہور ہیں اور ہر شہر کی خوشحالی انہی کی رونکوں سے جڑی ہوتی ہے اسفہان میں بھی ایسا ہی ہے شہر کے مرکزی بازار کی رہداریوں میں لوگ امریکی پابندیوں اور عمومی معاشی مشکلات کے ملاب سے پیدا ہونے والے مسائل کے سامنے مجبور ہیں مثلاً دھات پر نقشنگار بنانے والے غلام زانہ یہ کہنا تو غلط ہے کہ پابندیوں کا اثر نہیں پڑ رہا مثلاً پہلے یورپ والے ہماری چیزیں خریدتے تھے اب کوئی لیندن نہیں ہے لیکن ہم کام جاری رکھنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتے ہیں اپریل میں جہوری معاہدے سے امریکی انخراہ نے سخت معاشی صورتحال کو مزید سنگین کر دیا جس کے بعد لوگوں نے اتجاجی مظاہرے بھی کیے تھے حکومت نے بہران ٹالنے کو کئی اقدامات کیے مثلاً ڈالر کے بجائے مقامی کرنسی کا استعمال اور کم آمدن والے لاکھوں لوگوں کے لیے ذرے تلافی وغیرہ لیکن اس کے اثرات ابھی تک عام ایرانیوں کی زندگی پر دکھائی نہیں دیے بازاروں میں لوگ پھر بھی حوصلے کے ساتھ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ڈالر میں ہمارے کالین خاصے مہنگے ہوتے تھے لیکن اب ان کی قیمت کم ہو گئی ہے تو برامدات کے نکتہ نظر سے تو یہ صورتحال اچھی بھی ہے بازاروں میں لوگوں کی توجہ تجارتی سرگرمیوں پر ہے جہاں کشیدگی کم ہو اور سیاہ زیادہ لیکن جہوری معایدے سے امریکی انخلاء نے ان کی اسی روزی روٹی یعنی سیاحت کو بھی توفان کی نظر کر دیا ہے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے تردید کی ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بتایا تھا کہ وہ مقتول صحافی جمال خشوخ جی کو ایک خطرناک استان پسند سمجھتے تھے نیویوک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کے مطابع سعودی ولی عہد نے یہ بات جمال خشوخ جی کے قتل کے اطراف سے پہلے وائٹ ہاؤس کے سینئر حکام کو ایک ٹیلی فون کال کے دوران کہی تھی جاپانی کابینہ نے ایک مسابدہ قانون کی منظوری دی ہے جس کے تحت لاکھوں غیر ملکی کارکنوں کو پانچ سال تک کام کرنے کا اجازت نامہ دیا جائے گا جاپان میں افرادی قوت کی شدید قلت ہے اور امیگریشن پالیسی میں اس مسابدہ قانون کو ایک بڑی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے عالمی ادارہ سہت وی ایچو نے ایسے فری اقدامات پر زور دیا ہے جن کی مدد سے سن 2030 تک آلودگی سے ہونے والی امباد پر کمی کی جا سکے وی ایچو کے مطابع 90 فیصد بچوں کو آلودگی کی غیر محفوظ سطح کا سامنا رہتا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا کس طرح ڈیرہ اسماعیل کے شہریوں نے ذہنی آسودگی کے لیے یوگا کا سہارہ ٹھونگا اور دیکھئے گا کہ قدرتی آفات یا حادثات کے بعد آپ کی پچھ سے بندھا روبوٹ کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدی ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختون خواہ کا ایسا شہر ہے جہاں تشدد کے بڑے واقعات ہوئے ہیں اس سال اب تک چالیس افراد ٹارگیٹ کلنگ کا نشانہ بن چکے ہیں یہاں نفسیاتی مالج کم ہیں اور لوگ اب ذہنی آسودگی کے لیے یوگا کا سہارہ لیتے ہیں ابتدان چار افراد نے یوگا شروع کیا لیکن اب شہر میں پانچ یوگا کلبز ہیں جہاں تقریباً چار پانچ سو افراد روزانہ یہ مشک کرتے ہیں اور اب پہلی بار اس شہر میں خواتین کے لیے بھی یوگا کی مشک کی سہولت فرام کی گئی ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے عزیز اللہ خان کی ریپورٹ یہ کوئی دیوانے نہیں ہیں بلکہ یوگا کے دیوانے ہیں جو لافٹر تھرپی سے اپنے دکھوں کے علاج پر یقین رکھتے ہیں یعنی کہہ کہے لگا کر علاج کرنا یا اپنا غم غلط کرنا ہے ان میں بیشتر لوگ ذہنی دباؤ یا صدمے کی قیفیت کا شکار ہیں ہمارا موٹو یہ ہے کہ پار کا بات کریں اور افضال ویران کریں اور میرا خواب یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے کہ افضال میں ڈاکٹر بیٹھے ہوں اور مریض نہ ہوں ہم نے تقریباً آٹھ دست سے شروع کیا تھا لیکن اب اس شہر کے طویل کشیدہ حالات سے خواتین بھی متاثر ہوئی ہیں ان میں ایسی خواتین شامل ہیں جن کے گھروں یا محلے میں ایک یا زیادہ افراد دہشتگردی کا نشانہ بنے ہیں تشدد کے واقعات ان کے ذہنوں پر نقش ہیں اس شہر میں بیشتر خواتین گھروں سے کم ہی باہر نکلتی ہیں یہ سہولت یہاں خواتین کے لیے میسر نہیں تھی لیکن اب سیکنوں خواتین یوگا کرنے آتی ہیں یہ شہر کا ٹاؤن حال تھا اور اب اسے خواتین کے لیے مختص کر دیا گیا ہے اور شام کے وقت یہاں پر بڑی تعداد میں خواتین ورزش کے لیے آتی ہیں پہلے یہ خواتین گھروں میں ہی ورزش کر لیا کرتی تھی اور اب یہاں پر خواتین کا کہنا ہے کہ یوگا کی ایکسرسائزے سے ان کے ذہنی تناؤں میں کافی حد تک کمی واقع ہو جاتی ہے دیر اسماعیل خان میں ٹارگیٹ کلنگ بم دھماکوں اور خودکش حملوں میں بڑی تعداد میں ہلاکتے ہوئی ہیں ذہنی آسود کی حاصل کرنے کا یہاں کوئی ذریعہ نہیں تھا یہاں یوگا کی مشک ان لوگوں کے لیے مہنگی دوائیوں سے بڑھ کر ثابت ہو رہی ہے عزیز اللہ خان بی بی سی نیوز ڈیرہ اسماعیل خان آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارعین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں پولیس ریجرز اور پھر فوج کو استعمال کیا جا سکتا ہے محمد بن سلمان کا وائٹ ہاؤس کو فون جمال خاشر جی خطرناک اسلامی شدت پسند تھے اور آئی جی اسلام آباد کی تبدیلی کے معاملے کی خبر میں آپ خاصی دلچسپی لے رہے ہیں قدرتی آفات یا حدثات کے بعد مشکل جگہوں پر فسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے اڑنے والے مشینی کیڑوں ڈاک باتنے کے لیے روبوٹک مشینوں اور آپ کی مدد کے لیے آپ کی پچھ سے بندہ روبوٹ باری ہے ہفتے بار سائنس اور ٹکنالوجی بلٹن کلک کی آج سمرہ فاطمہ کے ساتھ آج کی ٹکنالوجی بلٹن میں پہلے خبر ایک اڑن روبوٹ کی جو زلزلے جیسی قدرتی آفات میں انسانی جانی بچانے میں انتہائی اہم ثابت ہو سکتا ہے یہ ڈیل فلائن نامی روبوٹ ماہرین نے اڑنے والے کیڑوں سے متاثر ہو کر بنایا ہیں یہ سمارٹ روبوٹ جن میں راستے تلاش کرنے کے لیے سنسر بھی لگے ہوئے ہیں یہ قدرتی آفات کے بعد خطرناک جگہوں پر فسے ہوئے لوگوں کی آسانی سے نشاندہ ہی کر سکتے ہیں کمپیوٹر بنانے والی کمپنی ایپل نے اپنے میک بک ایئر میں کئی برس بعد جدتیں کرنے کا اعلان کیا ہے بڑی خبر اس کے ڈسپلے میں بڑی تبدیلی ہے آپل نے نیا میک بک مینی اور آئی پیڈ پرو کا نیا ڈیزائن بھی متعرف کروایا ہے لیکن قیمت کی وجہ سے شاید لوگ یہ نئی مسنوات خریدتے ہوئے سوچیں میک بک ایئر کی قیمت گیارہ سو ننیانوے امریکی ڈالر ہوگی آپ کو اپنی پشت پر ایک روبوٹک مددگار کیسا لگے گا موسقی کا فیوزن تو آپ نے سنا ہوگا لیکن یہ ٹیکنالوجی کا فیوزن ہے ایک آدمی کہیں دور سے ورچول ہیڈ سیٹ کے ذریعے اس کو کنٹرول کرے گا یہ لوگوں کو تربیت دینے کے علاوہ سنتوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے سنتکاروں کا کہنا ہے کہ اس سے لوگوں کو قریب لانے میں مدد ملے گی نوروے میں کچھ دنوں میں ڈاکیوں کی چھٹی ہو جائے گی کیونکہ وہاں ڈاک باٹنے کے ایک خودکار نظام کا تجربہ کیا جا رہا ہے نوروے کی ڈاک سروس اور ایک نئی کمپنی بڑی موبیلیٹی کے درمیان اشتراک سے ڈاک باٹنے والی نئی مشین یا ڈروائیڈ کے ذریعے ایک دن میں سو گھروں میں ڈاک باٹی جا رہی ہے یہ مشین آپ کے لیٹر باکس میں خط یا پارسل نہیں ڈالے گی بلکہ آپ کو ایک ایپ کے ذریعے متعلق کرے گی کہ آپ کی ڈاک پہنچ گئی ہے اسے وصول کر لیں آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں آج سیربین کا خاص موضوع تھا پاکستان میں جاری ارتجاجی مظاہریں عدالت عظمہ کی جانب سے توہین رسالت کے اعظام سے بری کی جانے والی آسیہ بیوی کی رہائی کے حکم سے شروع ہونے والے مظاہریں کو ختم کروانے کے لیے پاکستان کی حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات میں تحال کوئی پیشرفت نہ ہو سکی ملک کے کئی شہروں میں مظاہرین نے سڑ کے بند کی اور املاک کو نقصان پہنچایا ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ شفی نقی جامی اس کے ساتھی سیربین افتتام کو پہنچا لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات پہ اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ